بلوچ سٹوڈنٹس کونسل لاہور کی جانب سے پنجاب کے تعلیمی اداروں میں بلوچ طلبہ کو عراسہ کرنے اور طالب علم فیروز بلوچ اور ڈاکٹر جمیل بلوچ کی ادم بازیابی کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی شاری بلوچ کے شوہر عیبتان بشیر ہوردیگر کے خلاف ٹیرر پھنان سنگھ کا مقدمہ درج زامران میں سیکورٹی فوسرز کی گاڑی پر حملہ ایک اہلکار جام بہاک ایک زخم آج جون کی پانچ تاریخ ہے دن اتوار اور اس وقت بلوچستان میں شب کے دس بج رہے ہیں بلوچ سن افیرز کی اردو نیوز بولیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر شب وشبات بلوچ اسٹوڈنس کونسل لاہور کی جانب سے پنجاب کے تعلیمی اداروں میں بلوچ طلبہ کو حراسان کرنے اور طالب علم فیروز بلوچ اور ڈاکٹر جمیل بلوچ کی ادم بازیابی کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی طلبہ و طالبات کی بڑی تعداد نے ریلی میں شرکت کی جبکہ ریلی کے شرکانے ہاتھوں میں لاپتہ افراد کے تصاویر اٹھائے ہوئے تھے ریلی کے شرکانے پنجاب کے تعلیمی اداروں میں بلوچ طلبہ کو حراسان کرنے اور دیگر متاثبانہ رویوں کو ختم کرنے سمیت لاپتہ طالب علم فیروز بلوچ اور ڈاکٹر جمیل کیتران کی باحفاظت بازیابی کا مطالبہ کیا فیروز بلوچ اور ڈاکٹر جمیل کیتران کی غیر قانونی حراسات تو گمشدگی کے خلاف احتجاج بلوچ سان سمیت مختلف علاقوں میں گزشتہ کئی ہفتوں سے جاری ہے فیروز بلوچ کو چند ماہ قبل پنجاب کے شہر راولپنڈی سے لاپتہ کر دیا گیا تھا اور ڈاکٹر جمیل کیتران کو بارکان سے عراست کے بعد لاپتہ کر دیا گیا ہے مظاہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ لاپتہ بلوچ طالب علم فیروز بلوچ ڈاکٹر جمیل کیتران سمیت دیگر لاپتہ افراد کو منظر عام پر لا کر انہیں فوری بازیاب کیا جائے پنجگور سیپیک روڑ جگہ جگہ سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ٹریفک آدھ ساتھ روز کا معمول بن گئے ہیں علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ کسی کو اس صورتحال کی کوئی پرواہ نہیں نہ صوبہ حکومت اور نہ وفا کی حکومت کو کوئی خبر ہے پنجگور شہر میں انہی گڑوں کی وجہ سے انسانی جانوں کا زیاں ہو رہا ہے لیکن کوئی پرسان حال نہیں پنجگور شہر سے لے کر گوارگو کراس تک چالی سے پچاس جگہ روڑ کو چیر پاڑ کر کہ روڑ پر بڑے بڑے گھڑے بنائے گئے ہیں جو کہ بلکل موت کے کوئن کا سما پیش کر رہے ہیں جس کی وجہ سے روز آدھ ساتھ ہو رہے ہیں اہلیا نے گوارگو پنجگور نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ اس صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے ان سڑکوں کی مرمت کا کام شروع کر دیں تاکہ مزید جانی نقصان سے بچا جا سکیں مستونگ میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف زمینداروں کا مرکزی شہرہ پر درنا ٹریفک معتل مستونگ میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف زمینداروں کا احتجاج مظاہری نے مرکزی شہرہ پر درنا ادھے کر ٹریفک معتل کر دیا مستونگ کڑکوجہ کے زمینداروں نے احتجاجا کوئٹہ کراچی مرکزی شہرہ کو ٹریفک کے لیے معتل کر دیا ہے کئی مسافر پنسگر رہ گئے ہیں مزاہرین کا کہنا ہے کہ کس کو نے زمینداروں کا معاشی قتل عام شروع کیا ہے گرمیوں کے موسم میں ہمیں بمشکل چھوپیس گھنٹے میں صرف چھار گھنٹے بجلی فراہم کیا جا رہا ہے بجلی نہ ہونے کے باعث زمینداروں کے لاکھوں ایک کڑ پر باغات اور کڑی پسلیں تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہیں پنجگور پروم سے مسلح افراد نے زمیاد گاڑی چین کر ویرانے میں چھوڑ دی پنجگور کے علاقے پروم کف کے قریب ڈکیتی اور گاڑی چیننے کی وارداتوں میں اضافہ ہوا ہے نامعلوم ڈاکو نے پروم کف کے قریب زمباد گاڑی کو گن پوائنٹ پر چیننے کے بعد گاڑی کا لوڑ کھالی کر کے گاڑی کو ویرانے میں چھوڑ دیا عوامی حلقوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس علاقے میں گاڑیاں چیننے کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا ہے اور گاڑی مالکان میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے لس بیلا قومی شہرہ زیرو پوائنٹ کے قریب پولیس قیدی وین کو حادثہ چھ افراد زخمی ہو گئے حادثہ میں زخمی آنے والوں میں چار قیدی دو پولیس احلقاروں سمیت چھ افراد شامل ہیں زخمیوں کو ایمبولنس کے ذریعے ڈی ایچ کیو اسپیتال اتل منتقل کر دیا گیا ہے پولیس کے مطابق قیدیوں کو پنجگور سے گڑانی جیل منتقل کیا جا رہا تھا ذرائع کا کہنا ہے کہ پولیس وین کو حادثہ ٹائر برسٹ ہونے کے باعث پیش آیا مستنگ اور پنجگور میں ٹریفک حادثات میں دو افراد جامبہق دو زخمی مستنگ کڑکوچہ میں نیشنل ہائیوے پر مزدہ اور موٹر سائیکل میں تصادم کے نتیجے میں ایک بچہ جامبہق ایک شخص زخمی تفصیلات کے مطابق نیشنل ہائیوے کڑکوچہ کے قریب مزدہ اور موٹر سائیکل میں تصادم کے نتیجے میں ایک بچہ جامبہق اور ایک شخص شدید زخمی ہو گیا ہے جامبہق اور زخمی کو شہید نواب غوزبخش میموریل اسپیتال مستنگ منتقل کر دیا گیا ہے زخمی شخص کی شناخت نصیب اللہ ولد جانگل اور جامبہق بچے کی شناخت صیف اللہ ولد جانگل قوم افغانز سکنا تحصیل کڑکوچہ کے ناموں سے ہوئی ہے پنجگور میں ٹریفک آدھسہ میں باپ جامبہق جبکہ بیٹا زخمی ہو گیا پولیس کے مطابق افتا کو پنجگور کے علاقے شور چڑھائی پر گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل پر سوار اشرب جامبہق جبکہ بیٹا عزیز زخمی ہو گیا پولیس نے لاش اور زخمی کو فوری طور پر اسپیتال منتقل کر دیا جہاں ضروری کاروائی کے بعد لاش ورسہ کی حوالے کر دی گئی شاری بلوچ کے شوہر حیبتان بشیر اور دیگر کے خلاب ٹیرر فنانسنگ کا مقدمہ درج میڈیا کے مطابق حیبتان بشیر اور دیگر کے خلاب ٹیرر فنانسنگ کا مقدمہ درج کر دیا گیا ہے مقدمہ سی ٹی ڈی تھانے میں انسپیکٹر سناہ اللہ کی مدیت میں درج کیا گیا ہے پولیس ذرائع کے مطابق نامزد ملزم اور ساتھیوں پر کراچی یونیورسٹی میں ہونے والے دماغ کے کے لیے فنڈ فراہم کرنے کا الزام ہے جہاں میں کراچی خودکش دماغیں کی تحقیقات میں اہم پیشرفت ہوئی ہے اقام نے خودکش عملے اور اس سے دو دن پہلے شاری بلوچ و اہل خانہ کی ناقل و حرکت کی فوٹیجز حاصل کر لی ہیں خودکش عملہ آور شہری کا شوہر حپتان دو دن قبل شام سات بچ کر سنتالیس منٹ پر پلیٹ سے بچوں کے ساتھ فرار ہوا خودکش عملہ آور شہری حیات کے شوہر حپتان بشیر اور دیگر کی تلاش جاری ہے یاد رہے کہ چبیس اپریل کو جام کراچی خودکش حملے میں چینی اساتزا کو نشانہ بنایا گیا تھا زامران میں سیکورٹی فورسز کی گاڑی پر حملہ ایک اہلکار جام بحق ایک زخمی سرغاری ذرائع کے مطابق کیچ کے سرحدی علاقے زامران نیوانوں میں سیکورٹی فورسز کی گاڑی کو آئی ایڈی حملے میں نشانہ بنایا گیا ہے جس کے باعث ایک اہلکار جام بحق دوسرا زخمی ہو گیا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مزید کاروائی کا آغاز کر دیا ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں